جو مسلمی نون کا امیدوار ہوگا اسی کو ووٹ دے گی آپ کس کو ووٹ دیں گے ووٹ دی بیگم کو پوچھ کے ووٹ دیں گے اور ووٹ دیں گے انشاءاللہ نماز شریف کو ووٹ دعا نماز شریف ہے میاں صاحب کو دیں گے ووٹ ووٹ کس کو دینے جارہے ہیں نون لیگ کو نون لیگ کو کیوں ووٹ دینے جارہے ہیں وہ منگائی اس وقت بہت سستی تھی ہے منگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے ووٹ انشاءاللہ پہلے عمران خان کو دیتے تھے اب انشاءاللہ نو لی کو دے ہوں گا میں اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا کہ ووٹ خان صاحب کا ایا کنابدو و ایا کناستائن آپ بتائیں کس کو دیں گے ووٹ یہ مولوی کو ووٹ دیں گے یہ مولوی لدیانوی مولانا احمد ادانوی صاحب کو دیں گے ووٹ انشاءاللہ عمران خان کو دیں گے اچھا جو بھی امیدوار ان کا ہوگا انہیں دیں گے یہاں ہم کس سے ووٹ دینے جا رہے ہیں جی بھائی پی ٹی آئی سمپل سی بات ہے پی ٹی آئی اچھا مجھے بتائیں یہاں پر کون سے وہ مسائل ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے اس حلقے کے این اے ایک سو نو آٹھ فربری کو انتخابی دنگل سجنے جا رہے ہیں حلقہ این اے ایک سو نو میں کس کو دیں گے ووٹ ووٹ تو ہم انشاءاللہ شیر کو دیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں حلقہ این اے ایک سو نو میں کون بنے گا جھنگ کا حلقہ این اے ایک سو نو کا سلطان بات ہوگی عوام سے عوامی سروے کریں گے جھنگ کا شہر کا حلقہ ہے این اے ایک سو نو اور یہاں اس حلقے میں پہلے غلام بی بھی بھروانہ جن کا تعلق جو طریقہ انصاف سے تھا وہ منتخب ہوئی تھی اس کے علاوہ یہاں سے جو ایم پی ہیں وہ راہ حل مارکی کے مولانا محمد معاویہ آزم جو ہیں وہ منتخب ہوئے تھے عوام کیا کہتی ہے اس بار جو ہے وہ عوام کس کو دے گی ووٹ کس کو کرے گی منتخب اور اس حلقے کے کیا ہے مسائل چلیں عوام سے بات کرتے ہیں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے ووٹ دی بیگم کو پوچھ کے ووٹ دیں گے اور ووٹ دیں گے انشاءاللہ نواز شریف کو میاں صاحب کو ووٹ دیں گے کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیگم سے پوچھوں گا بیگم جو کہیں گی لیکن ووٹ جو ہے وہ میاں صاحب کا ہے مزید چلتے ہیں آگے شہید روڈ سے آگے ریل بزار جاتے ہیں تاجروں سے بات کرتے ہیں تاجر کیا کہتے ہیں شہید روڈ پہ موجود ہوں اور حلقہ این ایک سو نو میں شہریوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس بار جو ہے جھنگ کے عوام کس کو منتخب کرنے جا رہی ہے ووٹ کس کو دینے جا رہے ہیں نون لیگ کو نون لیگ کو کیوں ووٹ دینے جا رہے ہیں وہ منگائی اس وقت بہت سستی تھی ہے منگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے نا آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جب آئے گی تو جو ایکانومی ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ مزید جو شہری ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پہلے عمران خان کو دیتے تھے آپ انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گا مسلم لیگ نون کو دیں گے مسلم لیگ نون کے میں یہاں پر پہنچا ہوں اور دیکھیں میں صحافی ہوں بچھلے پندرہ ساتھ صحافت کر رہا ہوں جو عوام کہہ رہی ہے میں وہی آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں پر میں شہید روڑ پر موجود ہوں اوپن یہاں پر جگہ موجود ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں جو نیوٹرل ہو کے میں عوام سے ہم رائے لیں جو عوام کہہ رہی ہے وہی آپ کو بتائیں نون لیگ کو کیوں موٹ دے رہے ہیں نون لیگ انشاءاللہ جو منگیائی ہے وہ سستی کرے گی تو پہلے عمران خان کے دور میں بہت منگیائی ہو گئی تھی جو پہلے نون لیگ کی حکومت تھی ان کے درمیان پر بہت سستی چیزیں تھی لیکن جب عمران خان آیا اس نے چیزیں سب بڑھا دی لیکن اب انشاءاللہ نون لیگ کی حکومت آئے گی تو منگیائی جو ہنا سستی ہوگی کی امیدیں یہ ہیں کہ آج جب مسلم لیگ نون کا دور تھا تو جو اشیاء تھی اس کے جو ریٹس تھے وہ کم تھے مزید یہاں پر جو شہری موجود ہیں آپ آئے دی آپ کیا کہتے ہیں جی آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں حلقہ این اے ایک سو نو میں کیونکہ جھنگ کا یہ حلقہ ہے اور کافی بڑا حلقہ ہے یہ اور بلاسٹ الیکشن میں غلام بی بی بھروانہ یہاں سے منتخب ہوئی تھی اور ایم پی اے جو منتخب ہوئے تھے وہ محمد معاوی آزم ہوئے تھے آپ بتائیں اس بار کس کو منتخب کریں گے آئندہ الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے میں اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کہہ کے جاؤں گا کہ ووٹ خان صاحب کا ایاک نابدو و ایاک نستائن حلقہ یہ کہہ رہے ہیں ووٹ چوہیں یہ خان صاحب کو دیں گے مزید آگے چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں عوام کیا کہتی ہے جو شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ووٹ کس کو دیں گے اچھا آپ بتائیں کس کو دیں گے ووٹ یہ مولوی کو ووٹ دیں گے مولوی کو یہ مولوی لدی آنمی مولانا احمد لدھانی صاحب کو دیں گے ووٹ یہاں اس حلقے میں میں موجود ہوں ایک سو نو میں اور یہاں پہ عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ عوام اس پر جو ہے وہ کسے منتخب کرنے جا رہی ہے کسے ووٹ دے گی کس امیدوار کو ووٹ دے گی ابھی جو امیدوار سامنے آئے ہیں ان میں شیخ محمد اکرم ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں شیخ وقاس ہیں غلام بی بی بروانہ ہیں اور شیخ یاکوب ہیں اور ان کے ساتھ یہاں پر محمد معاویہ آزم ہیں مولانا احمد دھانوی ہیں اور یہ ابھی امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے جنہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں لیکن ہم لوگ عوام سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ کیا کہتی ہے ووٹ کس کو دے گی عوام سے بات کر رہے ہیں سلکے کی یہاں ہم عوام سے پوچھ رہے ہیں جو عوام کہہ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دکھا رہے ہیں یہ جو ہمارا آج کل سروے یہ بڑا اہم سروے ہے اور اس میں آپ کو الیکشن کی جو صورتحال ہے ہلکہ اینے ایک سو نو کی وہ واضح ہو جائے گی کیونکہ ابھی چند دن بچے ہیں اب الیکشن میں تقریباً وہ ٹیڑھ ماہ رہتا ہے اور عوام کیا چاہ رہی ہے عوام کس کو منتخب کرنے چاہ رہی ہے یہ عوام کی جو رائے لے رہے ہیں وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں اب ان جو ہلکہ اینے ایک سو نو کے جو مسائل ہیں اس پر بھی بات کریں گے موجود ہیں عوام سے پوچھ رہے ہیں ووٹ کس کو دیں گے یہاں محمد نواز شریف کو ووٹ دے نہیں ہم نے جی اچھا پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دے رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ سالوں میں جو ان کی کارکردگی کی وہ بہتر رہی ہے اس لئے ووٹ چوہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو یہاں امیدوار ہوں گے ان کو دیں گے اور آگے چلتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ان سے مسائل بھی پوچھ رہتے ہیں اس حلکے کے آپ کے کون سے وہ مسائل ہیں جو آج تک حل نہیں ہوئے تقریباً سب ہی ہو گئے جو روڈ مانا تھا وہ بڑھ گیا جنگ روڈ جو بننا تھا وہ بہت ضروری تھا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے جو مسائل تھے وہ آپ بہتر طریقے سے حل ہو رہے ہیں اور جو ڈیویلپمنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی وہ اب ہو رہی ہے اور آگے چلتے ہیں آگے لوگوں سے پوچھتے ہیں اس وقت شہید روڈ پر ہوں اور یہاں پر جو تاجر ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ تاجر کیا کہتے ہیں تاجر اس دفعہ کسے ووٹ دینے جارہے ہیں کسے ووٹ دینے جارہے ہیں جی بھائی پی ٹی آئی یہاں پر جو بھی امیدوار ہوگا یہ پی ٹی کا کوئی سب بھی ہو یہ ہم لوگ ابھی انٹر ہوں گے ریل بزار میں اور ریل بزار میں تاجر برادری کیا کہتی ہے ان سے بات کریں گے جو یہاں پر تاجر برادری ہے وہ کس کو اس دفعہ منتخب کرے گی جنگ کی ان سے بات کرتے ہیں اچھا ووٹ کس کو دیں گے پی ٹی آئی اچھا مجھے بتائیں یہاں پر کون سے وہ مسائل ہیں جو آج تک حل نہیں ہو سکے اس حلقے کے اینے ایک سو نو سیورج ہو گیا یہ چیز ہو گئی ہیں میں تو سیورج سسٹم ہی ہے نا سیورج سسٹم وہ سیٹ ہو جائے تو خود وقت آج چیز سیٹ ہو جائے گی آہ درشتہ جو ہمارا الیکشن تھا اس میں یہاں سے غلام بھی بھی بھروانہ منتخب ہوئی تھی اور ایم پی اے جو تھے وہ ہمارے محمد معاوی آزم تھے وہ یہاں سے منتخب ہوئی تھے اچھا کون سے وہ ترکیاتی کام تھے جو یہاں پر رہے گئے کافی ہے لیکن یہ اس بار میں میں نے اپنی زیادہ میں پہلی بار ویسے یہ کام ہوتے دیکھا ہے بنے سڑکے سڑک بغیرہ ہر چیز سیورج سارا خراب یہ تو محسن نکوی صاحب کام کروا رہے ہیں محسن نکوی صاحب اگر محسن نکوی صاحب کھڑے ہوتے تو پھر ووٹ دیتے ہیں ہاں لازمی جو شہر کا کام کروایا گا ووٹ اس کے ہوگا کوئی بھی جماعت تو اچھا یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ جھنگ میں تو پہلی بار کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہیں جھنگ کی عوام کو تو شاید پتا ہی نہیں تھا کہ کوئی کام بھی ہوتا ہے مطلب یہاں پہ عوام کے درینہ مطالبے تھے وہ ترقیاتی کام جو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے کئی سالوں سے عوام جو تھی وہ کافی پریشان تھی وہ ترقیاتی کام اب ہوئے ہیں اس حلقے این اے ایک سو نو کے اور وہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ کروائے ہیں نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہوں نے کروائے اسلام علیکم کیسے ہیں کام شام صدیق جال رہا ہے آجہ مجھے بتائیں جو اب انتخابات آ رہے ہیں آٹھ فروری کو انتخابی دنگل سجنے جا رہے ہیں ہلکہ این اے ایک سو نو میں کس کو دیں گے ووٹ ووٹ تو ہم انشاءاللہ شیر کو دیں گے انشاءاللہ جو بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کینڈیٹ ہوگا امیدوار ہوگا اس کو ووٹ دیں گے ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ آجہا وہ کون سے ایسے یہاں پہ وہ کام تھے ترقیاتی کام یہاں کے جو مسائل ہیں جو آج تک نہیں حل ہو سکے اس حل کے مسائل تو پورے شہر میں ہی ایسے کہ ایسے ہی تھے لیکن الحمدللہ پہلے سے کافی ڈیویلمنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ کافی بہتر کام ہو رہا ہے یعنی نگرہ حکومت آئی ہے اس نے کافی ہمارے جھنگ کے لیے بہت اچھے کام کی ہیں جی نگرہ حکومت جو آئی ہے بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ترقیاتی کام جو کبھی بھی نہیں ہوئے تھے وہ اس پاس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور عوام بڑی خوش ہے نگرہ گورنمنٹ سے لگ رہے جی اس طرح نیکس حکومت جب بھی آئے وہ بھی اسی طرح ہمارے جھنگ کے بارے میں سوچے ہماری عوام کے لیے سوچے لوگوں سے لوگ کیا کہتے ہیں ووٹ کس کو دیں گا انتخابات نماز شریف کو شیر پر مور لگائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دینے جا رہے ہیں اس نے کام اچھے کیے ہیں ہر چیز اس کے دور میں سستی ملتی تھی ہمیں ناظرین میں یہاں پہ پہنچا تو میں نے یہاں دیکھا اوپن بات ہو رہی ہے سب لوگوں کے ترمیان میں موجود ہوں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ جو چیزیں سستی کرے گا ووٹ جو ہے وہ ہم اسی کو دیں گے ووٹ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مسلم لیگ نون کو دیں گے کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں ہلکہ این ایک سو نو میں ووٹ پی ٹی آئی کو عمران خان عوام سے پوچھ رہے ہیں عوام کی رائے جان رہے ہیں اور آپ کو ساتھ دکھا بھی رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں اور عوام کے جو مسائل ہیں اس پر بات ہو رہی ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں ہلکے کی عوام سے پوچھتے ہیں انہیں ایک سو نو کی ووٹ کس کو دیں گے ووٹ نون لیکو نواز شریف زندہ بات میاں نواز شریف میاں صاحب کا ووٹ ہے اچھا کیا وجہ ہے ملکہ بیڑا گھرہ کر دیا ہمیں گائی لے آیا ہے ملک اور نواز شریف کے دور میں ترقی تھی موٹر بے بنے ہیں اور چینی پچاس روپے کلو تھی گھی ڈیڑھ سر بے کلو تھا گھی ڈیڑھ سر بے کلو جنہیں کر دیا جنہیں بیڑا گھرہ کر دیا عمران کھانے ملک عوام سے پوچھ رہے ہیں جی جو یہاں کے لوگ ہیں ہلکہ اینے ایک سو نو کی عوام کیا کہتی ہے عوام سے بات ہو رہی ہے ووٹ دیں گے کسی کو بھی نہیں بھائی جان کیوں کسی کو نہیں ووٹ دیں گے سارے ہی چور ہیں کوئی بھی نہیں سارے کربت ہیں مجھے یہ بتایا کہ کافی معاملہ آتا ہے ادھر کوئی بھی نہیں آتا پوچھنے کوئی نہیں آتا ہمیں یہاں پہ جو تاجر برادری ہے وہ نراز ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارے مسائل جو ہیں وہ آج تک حل نہیں ہوئے اس لئے ہم ووٹ کسی کو نہیں دیں گے جو شہری ہواں سے موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے عمران کھان کو اچھا یہ بتائیں کون سے ایشیوز ہیں جو آپ کے آج تک حل نہیں ہوئے ہلکے کے کوئی بھی حل نہیں ہوگا سب چیزیں بن چکی ہیں لیکن جنگ کا بھی تھا کوئی کام نہیں ہوگا یہاں جو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہمارے آج تک مسائل نہیں ہوئے سب سے بڑا جو مطالبہ تھا درینہ مطالبہ تھا جنگ کی عوام کا وہ تھا جنگ کو ڈویجن منایا جائے جو کہ نہیں بن سکا جو تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کہ ووڈ کس کو دیں گے اچھا یہاں حلکہ این ایک سو نو کے کس امیدوار کو آپ ووڈ دینے جاتے ہیں مولانا لدیانوی جان رابدی ووڈ چنگ ویدہ مولانا لدیانوی مولانا لدیانوی مولانا لدیانوی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ووڈ چو ہیں وہ مولانا محمد احمد لدھانوی چو ہیں جن کا تعلق چو ہیں وہ راہ حق پارٹی سے ہیں ان کو چو ہیں وہ ووڈ دیں گے مزید چلتے ہیں آگے ریل بزار میں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں ووڈ کس کو دیں گے ہم مولانا لدیانوی صاحب کو ووڈ دیں گے کس پارٹی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں آپ سپورٹ تو ہم نون لیگ کو کریں گے نون لیگ کا جو بھی امیدوار ہوئے گا اس کو ووڈ دیں گے نون لیگ کا یا امیدوار ابھی انہوں نے منتخب نہیں کیا لیکن مولانا لدیانوی صاحب ویسے نائس پرسن ہے انہیں ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں وہ شہر میں رہتے ہیں ادھر ہمارے کام بھی کرواتے ہیں اس لیے ہم ان کو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے کہنے کے لیے ہم مولانا صاحب کو جو ہے وہ ووڈ دیں گے ووڈ کس کو دیں گے مواج ریگ کو مسلمی نون کو کیوں ووڈ دے رہے ہیں بہت ہے کام تھوڑے سے اچھے کیا وہ پسند ہے اس حلقے کے کون سے مسائل ہے جو حل نہیں ہوئے جو بھی کھڑا ہوگا نون لیگ اگر اٹھ کوئی دے گے ہمارے صاحب ایک بھائی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ووڈ کس کو دیں گے آپ کس کو ووڈ دینے جا رہے ہیں محاوی آزم رائے حق پارٹی کو ووڈ دے رہے ہیں جی جی انشاءاللہ ان کا کہنا ہے جی ہم اینے ایک سو نو میں محمد محاوی آزم جن کا تعلق راہ حق پارٹی سے